کانگریس اور بی جے پی دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اس طرح کی باتیں سنجیدہ مسلمانوں نے ہمیشہ کی ہے جن مسلمانوں کی ہندوستان کے حالات پر نظر ہے ستر سالہ تاریخ کا جنہوں نے جائزہ لیا ہے کانگریس کو قریب سے دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے پچھتر سالوں میں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں مسلمانوں کے جو حالات ہیں مسلمانوں کی جو سیاسی پسماندگی ہے تعلیمی پسماندگی ہے سماجی پسماندگی ہے ان سب کے لئے ذمہ دار کانگریس ہے کیونکہ کانگریس نے کبھی بھی مسلمانوں کے امپاورمنٹ کے لئے کام نہیں کیا ہے مسلمانوں کو تعلیمیافتہ بنانے کے لئے مسلمانوں کے علاقوں میں کانگریس نے کالیج نہیں کھولا انیورسٹی قائم نہیں کی مسلمانوں کو کانگریس نے پچھلے ستر سالوں میں دنگائی بنایا ان کو ڈاکو بنایا ان سے غلط کام کرایا جذباتی طور پر ان کو بھٹکایا پچھلے پچھتر سالوں میں ہمیشہ کانگریس نے مسلمانوں کو آر ایس ایس کا ڈڑ دھکایا بی جے پی کا ڈڑ دھکایا اور اس طرح مسلمانوں کا ووٹ لے کر کانگریس اقتدار میں آتی رہی بابری مسجد جو آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ تھا سب سے بڑا ایشو تھا یہ بابری مسجد اگر آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اس کی جگہ پر آج رام کی پوجہ ہو رہی ہے رامندر کی تعمیر ہو گئی ہے تو یہ سب کانگریس کی وجہ سے ہوا ہے کسی اور کی وجہ سے نہیں اور اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو میں نے بنا رکھی آپ دیکھئے اس میں پوری تاریخ میں نے بتائی ہے کہ کب کب کیا ہوا اور ان دنوں میں کانگریس کی ہی سرکار ہوتی تھی سنٹر میں بھی اور اسٹیٹ میں بھی اب وہ کانگریس اس کانگریس کے رہنما مسلمان رہنماوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ مسلمان رہنما اور بی جے پی کے رہنما سکے کے دو رخ ہیں ایک سکہ کے دونوں رخ ہیں اس طرح کی باتیں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کہہ رہے ہیں راہل گاندھی ان دنوں دوسری مرتبہ بھارت جوڑو یاترہ پر ہے بھارت جوڑو نیا یاترہ انہوں نے اس کا نام دیا ہے آسام میں وہ موجود ہے اور آسام میں وہ مولانا بدردین اجمل پر الزام لگا رہے ہیں بی جے پی کا ساتھ دینے کا بی جے پی کی بیٹ ٹیم ہونے کا وہ کہہ رہے ہیں بدردین اجمل اور امیت شاہ ہمنتہ بسوہ شرمہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں کل راہل گاندھی نے بیس منٹ کا آسام میں بھاشن دیا اور بیس منٹ میں انہوں نے آٹھ سے نو منٹ آسام کی سیاست پر چرچہ کی اس میں صرف چار منٹ انہوں نے ہمنتہ بسوہ شرمہ کے بارے میں کہا ہمنتہ بسوہ شرمہ کو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے یہ کانگریس کے قداور نیتا تھے کانگریس میں چیف منیشٹر بننے کے دعوے دار تھے لیکن پھر انہوں نے اچانک کانگریس کو چھوڑ دیا بی جے پی جوائن کر لیا اور تمام کانگریسیوں کو بھی انہوں نے ادھر سے ہٹا کر بی جے پی میں شامل کر دیا بی جے پی نے دوہزار اکیس کے الیکشن میں ان کو چیف منیشٹر بھی بنا دیا اب ہمنتہ بسوہ شرمہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ظہر اگلتے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اسلاموفبیا کو پھیلاتے ہیں ہمنتہ بسوہ شرمہ کی اس وقت کوئی بھی سپیچ مسلمانوں کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے اس ہمنتہ بسوہ شرمہ کی جو تربیت ہوئی ہے اس کی جو پرورش ہوئی ہے کانگریس میں ہی ہوئی ہے اور راہل گاندی کے بہت قریبی تھے اب کانگریس اپنے اس کردار کو نہیں دیکھتی کہ ان کے اندر رہنے والے ان کے قریبی کیسے لیڈر تھے جو آج اتنی زیادہ زہرفشانی کرتے ہیں اتنا زیادہ زہر اگلتے ہیں اور اس دہ آٹھ منٹ میں جو آسام کی ساسد پر راہل گاندی نے چرچا کی ہے اس میں چھے منٹ انہوں نے مرانا بدردین اجمل کے بارے میں گفتگو کی مرانا بدردین اجمل کے بارے میں کہا کچھ راہل گاندی نے کہا پہلے آپ خود سن لیجئے آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں بی جے پی اکیلے نہیں لڑتی ہے بی جے پی کا سب سے بڑا پارٹنر اجمل جی ہے ایک سکھے میں دو سائیڈ ہوتے ہیں ایک سکھے میں دو سائیڈ ہوتے ہیں ایک سائیڈ نریندر موڈی امیت شاہ اور آپ کے چیف منسٹر اور دوسرا سائیڈ اجمل جو بھی اسائیڈ کے چیف منسٹر کہتے ہیں اجمل آرڈر لے کے ایک منٹ میں کر دیتے ہیں چناہوں میں ان کی مدد کرتے ہیں اور جو بھی آپ کے چیف منسٹر چاہتے ہیں اجمل بی جے پی کے ساتھ کمپرمائز کر سکتے ہیں نہ اجمل کے ساتھ ہم کمپرمائز کریں گے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لو کانگریس پارٹی بی جے پی کو ہرانے آئی ہے لوگ سبا میں ویدان سبا میں ہم ان کو ہرائیں گے اور بی جے پی کو اگر ہرانا ہے تو بی جے پی کی بی ٹیم کو بھی ہرانا ہوگا یہ میسج میں آپ کو دینا چاہتا تھا آپ نے اتنے پیار سے میری بات سنی اور پچھلے پانچ چھے دن آپ ہمارے ساتھ چلے آپ نے اپنے وچار رکھے اتنا پیار دیا مجھے اس کے لئے میں آپ کو دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے سنا راہل گاندھی کو راہل گاندھی نے پہلی مرتبہ اس طرح کی باتیں کی ہے لیکن راہل گاندھی کے جو دوسرے نیتا ہے خاص طور پر اسم اسٹیٹ کی جو کانگریس ہے وہ لگتار مولانا بدردین اجمل کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے پچھلے دنوں بھی بھارت جوڑا یاترہ کو لے کر جب اسم کانگریس نے ایک پریس کانفرنس کیا تو اس میں بی جے پی سے زیادہ مولانا بدردین اجمل کے خلاف بولا گیا اسی طرح ایک اور پریس کانفرنس ہوئی اس میں جے رام رمیش بھی موجود تھے درج کرنے تک کی مانگ کی تھی ہمنتہ بسوہ شرمہ کا ایک بیان تھا اس کے بیان کی تنقید کی تھی مولانا اجمل نے ہمنتہ بسوہ شرمہ کے بیان پر ان لوگوں نے کوئی مضمتی بیان جاری نہیں کیا الٹے مولانا اجمل پر آروپ لگا دیا اور ان کے خلاف افیار درج کرنے کی کانگریسیوں نے مانگ کی تھی اب سوال یہ ہے کہ مولانا بدردین اجمل کا جرن کیا ہے کیا سچ میں وہ بی جے پی کے آسام میں قریبی ہیں یا وہ بی جے پی کو کسی طرح سپورٹ کرتے ہیں گر آپ آسام کی سیاست کا جائزہ لیں گے تو دور دور تک اس میں کہیں بھی سچائے آپ کو نظر نہیں آئے گا آسام میں پہلی مرتبہ کانگریس کی سرکار سال دوہزار سولہ میں بنی اس سے پہلے آسام میں کانگریس کی سرکار نہیں تھی ازادی کے بعد سے لگاتار کانگریس کی سرکار رہی ہے ایک دو مرتبہ وہاں کی ریاستی پارٹی کی آسام میں سرکار رہی ہے آسام میں مسلمان چالیس فیصد کے قریب ہیں چونتیس فیصد تو دوہزار گیارہ کے سنسس کے مطابق ہے اینارسی لاکر مسلمانوں کو باہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس میں بھی ان لوگوں کو کامیابی نہیں ملی اینارسی لانے والے بھی آسام میں کانگریس ہی ہے آسام میں اینارسی کو نہیں کرایا تو بی جے پی نے اس کا فائدہ اٹھایا اب ستر سالوں کے دوران آسام میں مسلمانوں کے وقاس کا کانگریس نے کچھ بھی نہیں کیا مسلمانوں کا آسام میں جو ایریا ہے وہ بارپیٹا کہہ رہی ہے وہ دھوبری کہہ رہی ہے وہ کریم گنش کہہ رہی ہے وہ ہوجائی کہہ رہی ہے اور یہ جو آسام کا ایریا ہے یہاں مسلمان سب سے زیادہ پسمادہ ہے آسام کو اب تین حصوں میں تخصیم کر سکتے ہیں ایک اپر آسام ہے دوسرا میڈل آسام ہے اور تیسرا لوور آسام ہے اپر آسام کا جو ایریا ہے وہ ڈیبرو گھڑ کہہ رہی ہے جہاں اوریجنل آسامی رہتے ہیں وہاں بھی وہاں تقریباً چالیس سے پچاس ودہان سب کی سیٹیں ہیں اور وہاں مسلمان صرف چار سے پانچ فیصد ہے بقیہ سارے وہاں ہندو ہیں اور وہ اپنے آپ کو اوریجنل آسامی کہہ رہی ہے اس کے بعد منڈل آسام ہے جس میں گوہاتی اور کریم گنش کہہ رہی آتا ہے اس میں چالیس سے پچاس فیصد مسلمانوں کی آبادی ہے چالیس سے پچاس فیصد ہندووں کی آبادی ہے اس کے بعد لوار آسام کہہ رہی آتا ہے جس میں بار پیٹا شامل ہے دھبری شامل ہے اور اس میں تقریباً ستر فصد مسلمانوں کی آبادی ہے اور یہاں کی جو مسلمان ہیں یہاں کی جو آبادی ہے وہ زیادہ تر بنگال سے آئے ہوئی ہے اور یہ سب انیس سو پچاس سے پہلے کی آئے ہوئی آبادی ہے یا بنگلہ دیش سے آئے ہوئی ہے اب اس علاقے میں ایک برہم پترہ ندی ہے اس ندی کی وجہ سے ہر سال یہاں کی لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں پھر اپنا گھر بساتے ہیں اب ستر سالوں میں آسام کی کانگریس سرکار نے وکاس کا کام صرف اپر آسام میں کیا ڈبرو گھر کے علاقوں میں کیا گوہاتی میں کیا جو لوار آسام کہہ ریا ہے جو میڈل آسام کہہ ریا ہے وہاں کانگریس نے وکاس کا کوئی کام ہی نہیں کرایا آپ بھی اب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ لوگوں کے پاس رہنے کیلئے اچھا مکان نہیں ہے سلام میں ان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے ان کے علاقوں میں سکول نہیں ہے کالیجز نہیں ہے ارے میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں گیا ہوں بارپیٹا کے علاقوں میں گیا ہوں ڈبرو گھر کے علاقوں میں گیا ہوں معاف کی جگہ ڈبرو گھر نہیں دھوبری کے علاقے میں گیا ہوں اور سب علاقوں میں جا کر میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو کتنی زیادہ غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پچھلے الیکشن میں جب میں کبر کرنے گیا ہوا تھا تو خود میں ندی کے ذریعے گیا تھا اور ان دنوں جو میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا اسے میں سناوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے ساتھ کتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا ہمیں مسکرار رہا ہوں لیکن وہ بڑا مشکل دن تھا میرے زندگی کا مز اس وجہ سے کہ وہاں اچھی سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں کنیکٹویٹی نہیں ہیں سڑک سے لوگ جاتے ہیں دس کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن سڑک سے جانے کیلئے چھ گھنٹا ٹائم لگتا ہے یا پھر ان کو ندی سے ناؤ کے ذریعے جانا پڑتا ہے ناؤ میں بھی جو بوٹ ہے وہاں طرح کی سہولتیں موجود نہیں ہیں جو علاقے ان کے تعلیمی ادارے نہیں تھے رہنے سے ہینے کی جگہ نہیں تو مرانا بدردین اجمل نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی پولٹیکل پارٹی بنائے اس سے پہلے انہوں نے اپنی ارگنائزیشن مرکز المعارف کے ذریعے ان علاقوں میں سکول کھولنے کا سلسلہ شروع کیا کالیجز کھولنے کا شروع کیا ان علاقوں کے لڑکوں کو تعلیم یافتہ بنایا ان کو پڑھنے کے لئے ادارہ دیا ان کو گھر بنا کر کے دیا جب بھی وہاں سیلاب آتا ہے تو ان کی ارگنائزیشن مدد کرتی ہے مرانا بدردین اجمل کی دو ارگنائزیشن ایک کا نام ہے مرکز المعارف اور دوسرے کا نام ہے اجمل فانڈیشن اور ان اداروں کی طرف سے لگتار ان کو ریلیف دیا جاتا ہے اس وقت مرانا بدردین اجمل کی جو تنظیم ہے اس کے تحت پچاس سے زیادہ کالیجز آسام میں چلتے ہیں دو سو کے قریب ان کے اسکول ہیں مکاتب ہیں ان کے مدرسیں ہیں انہوں نے ہسپیٹل بنا رکھا ہے میڈیکل کالیج بنا رکھا ہے اور وہ فری تعلیم دیتے ہیں اب وہ نیٹ کی بھی تیاری کرواتے ہیں جی ڈی 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 کی تیاری کرواتے ہیں یو پی ایسی کی مسلمان بچوں کو تیاری کرواتے ہیں اور بڑی تعداد میں بچے وہاں سے نکل رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں مسلم بچے امپاورمنٹ ہو رہے ہیں تو مسلم بچوں کو امپاورمنٹ کرنے کا کام مرانا بدردین اجمل نے شروع کیا اس کے بعد انہوں نے سال دوہزار پانچ میں پارٹی بھی بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ کانگریس کی سرکار تھی وہ کچھ کر نہیں رہی تھی اپنی تنظیموں سے کر رہے تھے ان کو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جب آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں کانگریس کچھ نہیں کرتی کانگریس آپ کے خلاف رہتی ہے تو آپ خود پارٹی بنائیے ہم آپ کو وڑ دیں گے آپ کے لوگ ہمارا کام کریں گے چنانچہ مرانا بدردین اجمل نے وہاں پولٹیکل پارٹی بنائی وہاں کام کرنا شروع کیا اور لگاتار مرانا بدردین اجمل کی پارٹی کو کامیابی ملت رہی ہے ہر الیکشن میں ان کے امیدواروں کو دس سے زیادہ سیٹو پر جیت ملتی ہے کبھی سولہ سیٹو پر کبھی اٹھارہ سیٹو پر کبھی بیس سیٹو پر مرانا بدردین اجمل لیمیٹڈ ایریا میں ہی الیکشن لڑتے ہیں زیادہ ایریا میں الیکشن بھی نہیں لڑتے ہیں کیونکہ مرانا بدردین اجمل کی انٹرنل پولیسی یہ ہے کہ کانگریس کم از کم اقتدار میں رہے اس کو کسی طرح نقصان نہ پہنچے بیجے پی نہ ہے تو بیجے پی کو ہرانے کے لیے بھی ملانا نے ہمیشہ سمجھوتا کیا اور کم سیٹو پر ہی الیکشن لڑا اب کانگریس کو ملانا بدردین اجمل سے اسم میں پروبلم کیا ہے کہ اسم کی جو جنتہ ہے وہ آویر ہو گئی ہے بیدار ہو گئی ہے وہ چیزوں پر نظر رکھنے لگی ہے اسم میں مسلمانوں کی 35-40 فیصد کی آبادی اور یہ پورا ووٹ کانگریس کو مل رہا تھا بیجے پی کو نہیں جا رہا تھا اس وجہ سب تک بیجے پی کی وہاں سرکار نہیں آسکی تھی کانگریس کے نیتہ مسلمانوں کو ہمیشہ بیجے پی آر ایسے سے ڈڑا کر رکھتے تھے جب ملانا بدردین اجمل نے اپنی پارٹی بنا لی آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ تو مسلمانوں نے ملانا بدردین اجمل کو ووٹ دینا شروع کیا کانگریس کا پتہ صاف ہونے لگا کانگریس کی سرکار بھی گر گئی دوہزار اکیس میں کانگریس اور ملانا بدردین اجمل کی پارٹی مہلائن سے بھی ہوا لیکن کانگریس کو صرف مسلمانوں کے علاقوں میں ہی ووٹ ملا جو اپر آسام کے ریا ہے جہاں چوالیس ویدان سبا کی سیٹے ہیں چوالیس میں سے صرف چار سیٹوں پر ہی کانگریس جیت سکی بقیہ چالیس کی چالیس سیٹے ہار گئی اور اس وجہ سے دوہزار اکیس میں بھی بی جے پی وہاں آگئی کانگریس نہیں جیت سکی تو کانگریس کا جو پورا کا پورا ووٹ بینک اس وقت ایسام میں ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کے ووٹ بینک کو ملانا بدردین اجملہ پلے چکے ہیں مسلمان ان کو شوق سے جذبہ سے مشن سمجھ کر ووٹ کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بیچینی ہے کانگریس کے لیے اور کانگریس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلم رہنماؤں کو ان کی عوام سے دور کرنے کا مسلم لیڈر کو مسلمانوں کی نظر میں مبغوظ بنانے کا یا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا تو یہی کہ ان کو آر ایس ایس کا ایجن قرار دو بی جے پی کا ایجن قرار دو اور اگزیٹ یہی کام راہل گاندین اپنے اس بحاشن میں کیا ہے ان کو لگایا کہ اگر ملانا بدردین اجمل کے تعلق سے کچھ اور بولیں گے ان کی کسی پالیس پر سوال اٹھائیں گے تو جنگ تا اس کو قبول نہیں کرے گی اور بولنے کے لئے ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ملانا بدردین اجمل حکومت میں ایک بار بھی نہیں رہے حکومت کا حصہ بھی نہیں رہے وہ کانگریس کی سرکار تھی تب بھی اپوزیشن میں تھے بی جے پی کی سرکار ہے تب بھی اپوزیشن میں ہیں اور ان کا مین مقصد ہے ان کا جو موٹیو ہے مسلم بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ان کو شکچہ دینا ان کو روزگار سے جڑنا ملانا بدردین اجمل کی جو اتر کی کمپنی ہے دنیا کے باون ممالک میں ملانا اجمل کی شاپ ہے اتر کی ہندوستان میں جگہ جگہ ان کے شوروں میں شاپ ہے اور ہر جگہ وہ اسم کے بچوں کو روزگار دیتے ہیں جوب دیتے ہیں اس طرح جو مسلمانوں میں بیداری آئی ہے انہوں نے اس بیداری کے بعد کانگریس کو ووٹ دینا بند کر دیا وہ بی جے پی کو ووٹ دے رہے ہیں تب راہل گاندھی کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ اگر مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنا ہے بدردین اجمل سے ان کو دور کرنا ہے تو یہی راستہ پنانا ہوگا کہ سیدھے سیدھے دیکھا دو بدردین اجمل اور امیت شاہ دونوں سکے کے ایک دو رخ ہیں تو اس طرح مسلمان ان سے ناراض ہو جائیں گے جبکہ جو اسم کی بی جے پی سرکار ہے وہ خود ملانا اجمل کو لگتار پریشان کرتی ہے مدرسوں کی جاج کرتی ہے ملانا اجمل کی کمپنی پر سوال اٹھاتی ہے ملانا اجمل کو دہشتگر تک کبھی کبھی کہہ دے جاتا ہے ہر طرح سے پریشان کہ جاتا ہے دسیوں مرتبہ ملانا اجمل کے خلاف فائیار درج کرائی جا چکی ہے ملانا اجمل کا وہاں کے ہمنتہ نے کے مرتبہ مزاق تک اڑایا تو ملانا اجمل کے ساتھ جب کچھ یہ ہوتا ہے تو کانگریس کی جو سٹیٹ لیڈر ہے یا جو سینٹر لیڈرشپ ہے کبھی سپورٹ نہیں کرتی اور خود ملانا کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لئے کہہ رہی ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں سکے کے دو رخ ہیں تو یہ کانگریس کی پرانی پولیسی رہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو امپاورمنٹ نہیں دینا ہے ان کو سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہونے دینا ہے ان کی کسی بھی پارٹی کو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا کرنے دینا ہے تاکہ مسلمان اگر مضبوط ہو گئے ان کی پارٹی بن گئی اور اپنے لیڈر کو ووٹ دینے لگے تو پھر ہم کہاں رہیں گے کیونکہ سچا یہی ہے اس وقت ہندوستان میں کیونکہ اس وقت بھارتی سیاست کی سچا یہی ہے کہ بی جے پی کے علاوہ کوئی بھی پارٹی اگر کہیں اقتدار میں آ رہی ہے جیت رہی ہے تو مسلمانوں کے دم پر مسلمانوں کے ووٹ سے اگر تلنگانہ میں اس وقت کانگریس کی سرکار بنی ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے کرناٹک میں اگر کانگریس کی سرکار بنی پچھلے دنوں اس کو اچھی خاصے سیٹ آئی لیکن ہندووں کا ووٹ نہیں ملا سرکار گر گئی تو جہاں کہیں بھی بی جے پی کے علاوہ کسی پارٹی کی جیت ہو رہی ہے مسلمانوں کے دم سے اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے تو ان کو آر ایس ایس کا ڈر دکھاتے رہو بی جے پی کا خوف دکھاتے رہو ووٹ حاصل کرتے رہو اب سوال مسلمانوں سے میرا یہ ہے کہ آپ کب تک آر ایس ایس کے نام پر جائے گی آپ کے ہاتھوں سے آپ کی بابری مزید جا چکی ہے جہاں پر سزدے ہوتے تھے وہاں پر آپ پوجہ ہو رہی ہے کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر کو ہٹایا جا چکا ہے اسلامی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے تین طلاق پر شریعت کے خلاف قانون بن چکا ہے اور ان سب کی شروعات کانگریس کے دور میں ہو ہی تھی تو کیا آپ کو ڈڑ کر ووٹ کرنا ہے یا اپنے لوگوں کو لیڈر بنانا ہے مضبوط کرنا ہے اپنی لیڈرشپ پر بھروسہ کرنا ہے یہ لوگ کبھی امائیم کو بیچے پی کا ایجن قرار دیتے ہیں اب دیکھئے ایک اور بات میں بتا دوں کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کوئی مددہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے کوئی ظلم ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص مسلمانوں کے حق میں بولتا ہے مسلمانوں کا سپورٹ کرتا ہے تو وہ اسد الدین اویسی ہے ہر معاملے پر وہ سد الدین اویسی کو بھی لوگ بیچے پی کا ایجن قرار دیتے ہیں آخر پروبلم ان کو یہی ہے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی آواز نہ اٹھا ہے مسلمان ڈر کر رہے ہیں خوف زدہ رہے ہیں ان پر ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی لیڈر نے بولنا شروع کر دیا تو مسلمان ان کے ساتھ چلے جائیں گے ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے ان تمام ایشوز کا بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں موسیقی